اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome back to my channel دیسی ٹیک نیوز Viewers اگر آپ ایک best android keyboard کی تلاش میں ہیں تو دیسی ٹیک نیوز آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہے ایک best android keyboard اس میں بہت کمال کے فیچر جو آپ کی chatting ویڈنگ کو بہت کمال کا بنانے والے ہیں ایسے فیچر جو آپ کو different keyboard میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایک ایک کر کے انہیں enjoy کرتے ہیں تو یہ سارے فیچر اسی keyboard میں ڈال دی گئے ہیں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ ان کو استعمال کر پائیں گے اور ضرورت کیا اس فیچر کو ایکسپلور کرنے کی اور اس ویڈیو کی مدد سے آپ ایکسپلور کریں گے کمال کے فیچر اور آپ کیا کر سکتے ہیں ایک دو بتاتا چلا ہوں جیسا کہ آپ والپیپر چینج کر سکتے ہیں اپنے کی بورڈ کا اور دوسرا ملٹیپل لینگویج آپ ایک سیکنڈ میں چینج کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو different اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس ایک ٹیپ بے سیکنڈ سے بھی کم سمیں میں آپ اس میں different language ایڈ کر سکتے ہیں اور بھی بہت کمال کے فیچر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور فولی کسٹرمائز ہے بہت سی چیزیں آپ کسٹرمائز کر سکتے ہیں اس کی بورڈ میں تو ویڈاوٹ ٹائم میں اس کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ اگر this tech news پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن میں پریس کر دیں تاکہ in future یہ ویڈیو اور آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ تو جی ڈیر ویورز اگر آپ ڈیفرنٹ لینگویج ایڈ کرنا چاہتے ہیں فور ایساپل آپ کے ہندی ہے اردو ہے یا جان سے بھی لینگویج ایڈ ملٹیپل لینگویج میں اور آپ ایک سنکر ٹائب سے آپ اسے چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ اور جیسا کہ یہ اور یہ یہاں پر دیکھ سکتا ہے کہ کم سمیں میں بھی میں اپنی لینگویج کر سکتا ہوں اردو کر سکتا ہوں انگلیج کر سکتا ہوں تو یہ کس طرح possible ہے آپ لوگوں نے سیمپل کیا کرنا ہے یہ پلس کے option پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ سیٹنگ کے option پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ مین سیٹنگ میں پلس سیٹنگ میں آنا آپ لوگوں نے تو یہ فرس اپشن دے سکتے ہیں لینگویجز کا اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھو میرے پاس صرف انگلیش یوکے کی جو لینگویج ہے وہ ایڈ ہے اور اردو کی ایڈ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سرچ پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر فرس اپل آپ ہندی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہندی کو آپ کریں گے سرچ یہ دیکھیں اس کو اوپر کلک کر دیں اور یہ اوپشن پر کلک کر دیں یہ سرچ جیسے ہی ہوگی اس کے بعد آپ اسے کلک کریں گے اور وہ بھی ایڈ ہو جائے گی تو اس طرح آپ ملٹیپل لینگویج استعمال کر سکتے ہیں on a single tap جو سیکنڈ ٹھیک ہے وہ بہت کامال کا اس کا فیچر ہے اگر آپ اس طرح کی سوچنگ کرتے ہیں اس طرح کی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں ایس اپرائیویٹ آپ کی چیئر ٹھیک میں ہوتی ہے کہ کوئی اسے نہ دیکھ پائے آپ کی چیئر ہسٹری کو تو سیمپل آپ لوگوں نے کون سا موڈ استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ تھری ڈوٹس پہ کرنا ہے کلک تھری ڈوٹس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرتا میں بتاتا ہوں آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہ سیڈنگ کے اپشن پہ سیڈنگ کے اپشن پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ اپشن ہے اسے جن آپ آن کر دیں گے تو آپ کا سارا کچھ جو ہے وہ پرائیوٹ رہے گا اور جو گندے کام کرتے ہیں وہ شو نہیں ہونے والے سو بی کیرفل یہ فیچر استعمال کریں آپ کا راز رہے گا آپ کی بور کا سائز کم یا زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو سیمپل آپ لوگوں نے سیڈنگ کے اپشن پہ کلک کرنا ہے تو نیچے آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ سائز کا اپشن ہے سیکنڈ لاسٹ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ اپشن دیئے ہوئے ہیں سمال ایسٹ کا سمال کا میڈیم کا لارج کا اور لارجسٹ کا تو اس حساب سے آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے آپ اس حساب سے لارج کرتے ہیں تو اس میں اور زیادہ لارج ہو جائے گا اور لارجسٹ کریں گے تو اس سے بھی زیادہ لارجسٹ ہو جائے گا تو آپ اپنے انٹرسٹ کی بیس پہ آپ اسے کسٹمائز کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اس کا سائز کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ اس کی بورڈ کا تھیم چیزیں کرسا جاتے ہیں اس کے وال پیپر پہ پیچھے آپ فوٹو ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ سگل سکتے ہیں آپ لوگوں نے سیمپل کیا کرنا ہے اس کے پلس کے اپشن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر سیٹنگ کی اپشن پر آئیں گے تو اس پلس سیٹنگ میں جائیں گے پلس سیٹنگ میں جانے پر اسے پاکہ جانے پر آپ سلیدئے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھیمس کا اپشن ہے پر کلک کریں گے تو آپ کی وہ فوٹو جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں گے جو اس میں بای ڈیفالٹ تھیم ہوں گے وہ ایڈ ہو جائیں گے تو میری طرف یہ فیلال کوئی ایشو آ رہا ہے میں شاید اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہوئے تو آپ اس طرح اس کو اپ ڈیٹ کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ بغیر ٹائپ کیے کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے سیمپل کیا کرنا یہ جو سٹیکرز ہیں ان کے ساتھ ایک آپشن کھڑا ہوتا ہے یہ والا جو اکسرم نوٹس نہیں کرتے یہ والا اس کے اوپر کلک کریں گے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ سپیک آؤٹ کریں گے ہائی ہاو آئی ایو تو جناب آپ کا ایدھر ٹائپ ہو جائے گا تو میرا ڈیٹا آف ہے تو میں ڈیٹا آن کرتا ہوں لیٹس ٹائی ہائی ہاو آئی ایو تو میرا نیٹ ورک نہیں آ رہا اوہ ویری بیڈ تو میرا نیٹ ورک ایشو ہے تو آپ سیمپل کیا کریں اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو جو بھی آپ بولیں گے وہ ایدھر ٹائپ ہو جائے گا ویڈ آؤٹ ٹائپ فرم یور ہینڈ تو سیمپل آپ بول کا ٹائپ کر سکتے ہیں اور بھی آپ کے فساد فیٹس شیئے رکھتا چلوں اس کے فرگزامپل یہاں پہ سیڈنگ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آٹو کریکٹ کا اوپشن بھی ہے فرگزامپل آپ کچھ ٹائپ کرتے ہیں اور اس میں کچھ مستیکس ہو جاتی ہیں تو آپ اس کو آٹو کریکٹ پہ کلک کر کے آپ اسے اپنے سپیلنگز بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اس طرح پریڈکشنز ہیں ایموجی کی پریڈکشنز ہیں آپ کے ٹائپنگ کے حساب سے جو آپ نے ٹائپ کیا اس کے حساب سے آپ کی ایموجی ہے جی ہے وہ بھی سلیکٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد لی آؤٹس ہیں اس کے آپ تھم کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یا کمپیکٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے انٹرسٹ پہ بیس ہے تو آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں وہ اس کا یہاں پہ آپ چوز کر کے آپ بڑی سانی کے ساتھ اپنے جو کی بورڈ کو ہے وہ کسٹمائز کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ سیٹنگز کے اپشن پلس پہ اپشن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ٹائپنگ کا اپشن ہے یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں آپ کیس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈیڈیکٹی ڈیموجی کی بھی کر سکتے ہیں نمبر روز جا آپ چاہتے ہیں کہ ایلفہ بیٹ بھی ساتھ اور ساتھ نمبر بھی ہوں تو اس کو آپ اینیبل یا ڈیسیبل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ لاؤنگ پریس ڈیوریشن کا بھی اپشن یہاں پہ دیکھنے کو میرے رہے ہیں تو یہاں پہ کافی سارے چیئے فیچرز ہیں جو آپ ایکسپور کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلپ بورڈ یہاں پہ ساؤنڈ وابریشن بھی ہے یہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ پریس کریں کوئی بھی ساؤنڈ ایلفہ بیٹ کو تو آپ کو وابریشن یا ٹان کے آواز آئے تو یہاں پہ یہ فل آف فیچر ہے آپ اس کا استعمال کر کے بہت زاری جو فیچرز ہیں وہ استعمال کر کے آپ اپنے جو چیئرنگ ویرنگ ایکسپینس کو بہت کمال کا کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے کیونکہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور یہ جناب سویفٹ کی بورڈ جو آپ کا فیبرٹ فیچر ہے وہ کامنٹ ڈاکس میں مجھے لازمی بتائیے گا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے وہ بھی شیئر کیجئے گا